حضرت ناظرین و سامائین السلام علیکم صبح سیون ایلٹ شکس اکیڈمی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی دھیر و مبارک بات قصرت رمضان کی پہلی اپیسوڈ میں ہم رمضان کی اہمیت کو احادیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں قصرت عبداللہ بن عباس رنزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشووں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے ارش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیعہ ہے اس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے ہلکے بجنے لگتے ہیں جنت کے دروازے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیعتین کو قید کر کے گلے میں دوک ڈال کر دریا میں پھینک دو تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کو خراب نہ کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کی روزے رکھنے کی مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی ہم عبادات کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور عطا فرمائے ایک پر پھر سے آپ کو رمضان کریم کی نیروں مبارک بات اپنا اور اپنے پیاروں کا اپنے عزیز و افادت کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ